موسیقی 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 ہیں خاص طور پر میں اپنے تمام بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ سب کا یہ فرض ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے جو انسان نہیں کر سکتا لیکن جو بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی کوشش کی تعریف ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنا ٹائم کر رہا ہے آپ سے پیسے نہیں لے رہا اپنے بچوں کا ٹائم اپنے بزنس کا ٹائم وہ آپ لوگوں کے لیے دے رہا ہے کہیں امبیسی جانا پڑتا ہے کہیں وزارت وزارت خارجہ میں جانا پڑتا ہے کہیں یہاں کی لیبر کوٹس میں جانا پڑتا ہے یا فون کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جتنی عزت کی جائے اتنی کام ہے ان کی آپ لوگوں کو اسی طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی کی اپنے والد کی اور اپنے بزرگوں کی جس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں کئی کام نہیں ہو سکتے نہیں ہوتے کوشش کے باوجود لیکن اس میں بندے کی نیت کھوٹی نہیں ہوتی وہ کوشش کرتا ہے لیکن کوئی سسٹم اس طرح کی ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کام پھس جاتا جو نہیں ہو سکتا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں پاکستان ورسیس کمیونٹی گلوبل جس طرح میں نے آپ کو ارز کی کہ ہم اس وقت نوے ملکوں کے اندر اس وقت موجود ہیں نوے ملکوں کا نام لینا بڑا آسان ہے لیکن اس کو مینج کرنا اور خاص طور پر پاکستانیوں بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور اور اس کو قائم و دائم رکھنا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی جتنا پوری باڈی کی جتنی ہماری ممبرشیپ ہے اس کو خراج تسلیم پیش کرنا چاہیے ہم نے کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ان مسائل کو اڈریس کرے جو ہمارے قومی مسائل ہیں اور اس پاکستانیوں کی جو قومی پرابلمز ہیں اس کو اڈریس کیا جائے تو وہ سب سے پہلے ہم نے یعنی ہماری تنظیم نے سلام آباباد میں ایک پرائیمیسر صاحب سے ملقات کی اور ان کو کہا کہ ہمیں ووڈ کا حق دیا جائے تو اس وقت کی حکومت نے ہمیں ووڈ کا حق دیا ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا سلامباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے اور اپوزیشن کی جتنی پارٹیز تھی ان کے ساتھ میں نے جا کے فردن فردن چاروں صوبوں کے اندر جا کے میں نے ان کے ساتھ ملقاتیں کی اور کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے کماؤ پوتھ ہیں آپ کے لیے ہم ذر مبادلہ کمانے کے لیے پردیس کاٹ رہے ہیں تو آپ ہمیں ووڈ کا حق دیں اور اس کی مخالفت نہ کریں لیکن بدکسنتی سے جو ووڈ کا حق ہمیں دیا گیا ہماری اتنی محنت سپرین کورٹ تک ہم گئے لیکن مجودہ حکومت جب آئی تو اس نے وہ ہم سے وہ ووڈ کا حق چھین لیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو خلط فہمی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ووڈ کا استعمال صحیح نہیں کر پائیں گے لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پردیس انسان کو اتنا اکل مند بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے بیس پچیس سال جو اس نے جوانی کے پاکستان میں گزارے ہوتے ہیں اور پردیس کے دو تین سال وہ پچیس سال کا مقابلہ کرتے ہیں بندہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ووڈ کا استعمال صحیح طور پر کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کوشش کرتے رہیں گے اپنے ووڈ کے لیے اپنے حق کے لیے ہم یہ کوشش اپنے جاری رکھیں گے اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہمیں کامیابی ملی ووڈ کی کامیابی ووڈ کا جو کامیابی وہ بھی ایک کامیابی تھی لیکن وہ چھین لی گئی لیکن پاکستان کے اندر ایک قبضہ مافیا جو ہماری جائداتوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جو کوٹوں کے اندر ہمیں ظلیل و رسوہ کیا جاتا تھا جس طرح ہمارے وکلا دوسرے وکلا سے مکمگا کر کے ہمارے خلاف فیصلات کروا دیتے تھے جب ہم چھٹی گزار کے واپس آتے تھے فیس دیتے تھے ان کو لاکھوں رکعوں میں لیکن وہ جیسے ہی ہم وہاں سے جہاز میں چڑھتے ہیں وہ پیچھے سے مل جاتے ہیں اور مل کے کوٹ کہتے ہیں کہ جی لائیں جی مدعی کہاں ہے کہاں پہ وہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا مدعی ہے نہیں ہے اس کی ایک دو پیشنٹ ڈال کے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جاتا تھا ہم نے پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سپیشل کورس بنانے کی اجازت دی جائے سپیشل جج بنائیں اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں سکائپ کے اوپر ہم سے آپ دیان لے لیں تو میں آپ کو یہ خوشکبری دینا چاہتا ہوں یہاں پر مجھے جو کراؤگ نظر آ رہا ہے زیادہ تر جو مہنتی لوگ ہیں ان کے علم میں یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اوورسیز کورس مجود ہیں قائم کر دی گئی ہیں پنجاب میں بقیدہ چھے مہینے کے اندر ہر کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے صرف یہ ہے کہ اس کو پرسو کیا جائے ہمیں پتا ہو کہ کون سی عدالت کون سا کورٹ اور کون سا وکیل اس کیس کو لے کر چلے گا اوورسیز پاکستانیوں کی جو کورس ہے وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے مطالبے پر قائم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ میں تو یورپ میں رہتا ہوں بہت سرد ملک ہے کوئی مالی پریشانی نہیں ہے اور یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے بیس تیس سال کے بعد وہاں سے ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا یا مجھے ڈپورٹ کر دیا جائے گا یا میں ریٹائر ہو کے اپنی لائف پاکستان گزار ہوں گا اپنی مرضی سے تو میں اپنے ملک میں ضرور چلا جاؤں گا لیکن یورپ میں وہ ہمیں حق دیتے ہیں نیشنالیٹی کا پاسورڈ کا ہم جیسے تین چار سال پانچ سال وہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں سسٹم میں رہتے ہیں ہمیں وہ مل جاتا ہے لیکن وہ حق آپ لوگوں کو نہیں دیا جاتا میڈلیس کے پاکستانیوں کو نہیں دیا جاتا اس کے لیے میں نے اور میری تنظیم نے آواز اٹھائی ہے کہ جو شخص پچیس تیس سال پاکستان کی خدمت کرتا ہے یہاں پر پیسہ کماتا ہے پیسہ کما کے ریمیٹس پاکستان میں بیجتا ہے اور وہ ریمیٹس ڈالرز میں جاتے ہیں اور پاکستان اس ڈالرز کے اوپر چلتا ہے تو کیوں آپ ان پاکستانیوں کو پاکستان میں فری ایڈوکیشن فری ہیلتھ اور پینشن کا جو حق ہے وہ کیوں نہیں دیتے یہ آواز میں نے جا کر پارلیمنٹ میں اٹھائی اس کے بعد چیئرمنٹ سینٹ کے ساتھ میٹنگ کی اس میں یہ آواز اٹھائی اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی کہ آپ ہماری آواز کیونکہ آپ کی آواز ہے کہ آپ ہمارے میمبر بنیں جب آپ ہمارے میمبر بنیں گے تو ہماری طاقت ہوگی پھر ہم آپ کی بات وہاں پر پچا سکیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی کام نیت سے کیا جائے تو وہ کام اس میں کامیہ بھی ضرور ملتے ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں آپ نے آپ کو پتا ہے کہ ڈائی لاکھ پاکستانی ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیریکٹ فلائٹ کا انتظام کروایا ہے وہاں پر جو جن کو تین دن لگتے تھے پاکستان آنے میں اب وہ ایک دن میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ پہنچ سکیں گے یہ بھی پیو سی جی نے کیا اور اس پہ ہمیں کامیہ بھی ملی اس کے علاوہ آہ یورپ کا ایک ملک ہے آئرلینڈ اس کی پاکستان کے اندر امبیسی نہیں تھی وہ بھی ہماری کوششوں سے دو ہزار تئیس مارچ میں پاکستان کے اندر آئرلینڈ کی امبیسی بھی کھل رہی ہے اور ہمارے بچے اور سٹوڈنٹ آپ ایزیلی آئرلینڈ کے اندر جا سکیں گے تو یہ اتنی کامیابیاں ہم نے جو حاصل کی ہیں وہ محنت کے ساتھ اور یہ بہت مختصر عرصے میں کی ہیں تین سال ہم نے کام کیا جی تین سال میں ایک تو نوے ملکوں کے اندر اس کو قائن کرنا اس کے بعد حکومت پاکستان سے مطالبے اپنے بنوانا اس کے بعد آپ لوگوں کے مفادات کا خیال کرنا آپ لوگوں سے میری صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے ریکویسٹ ہے ہمیں آپ سے نہ پیسہ چاہیے نہ آپ سے کسی اور ہمیں مالی آہ تاون کی ضرورت ہے آپ صرف ہماری ویب سیٹ کا www.poc.com.pk کا وزٹ کریں اس پہ ایک میمبرشپ کا فارم ہے آپ اس کے میمبر بنیں جب آپ میمبر بنیں گے پھر ہم آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا پاکستان میں آپ کا کوئی بھی کیس ہوگا ہم اس کو پرسو کریں گے آپ کے بہاپ پاکستان آورسیز پاکستانی نوے لاکھ ریجسٹر پاکستانی پوری دنیا میں بستے ہیں ہم نوے لاکھ پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے پاکستان کی حکومت بھی نہیں کر سکتی اس لیے ہم ان لوگوں کے کیس لیتے ہیں ان لوگوں کے مسئلہ حل کرتے ہیں جو ہمارے میمبر ہوتے ہیں تو میں بار بار جو میمبرشپ کا زور دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے دے رہا ہوں اور فری آف کانسٹ ہے میمبر بننے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں آپ نے دینے آپ نے صرف میمبر بننا ہے آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا جب آپ کو کوئی مسائل ہو مسئلہ ہوگا کوئی مسائل آپ کو ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے ایزیلی ویب سیٹ کے ذریعے ہم آپ کے کیس کو ٹیک اوور کریں گے اور اپنا کیس سمجھ کے لڑیں گے ہمارے پاس وکلا کی بھی ٹیم ہے پاکستان میں یورپ کے اندر بھی وکلا کی ٹیم ہے آہ آہ یو اے کے اندر بھی ہمارے پاس وکلا کی ٹیم ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا دس ہزار پی کا خرچہ ہونا ہے وہ آپ کا ہم ایک ہزار یا دو ہزار میں کام کروائے ہم نے پاکستانی وکلا کے ساتھ جو ایم او یو سائن کیے ہیں وہ ہم نے اس طرح کے کیے ہیں کہ آپ نے پرافٹ نہیں لے لینا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں چلتا جب تک لوگوں کا اس کے ساتھ تعاون نہ ہو جب تک لوگ اپنا اس کو اون نہ کریں اس کو اپنا نہ سمجھیں تو پاکستان کلپ کا میں شکریہ دا بھی کروں گا اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا چیزمنٹ صاحب سے میں ابھی کال اور پرسو یہیں پر ہوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کی جو مقامی کلپ ہیں جو سینٹر ہیں ہم ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کرتے ہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے نہ ہمارا مقابلہ ہے آپ لوگ بہت دیر سے کام کر رہے ہیں آپ قابل احترام ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن نئے لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں پیو سی جی کے ساتھ تاکہ ہم مشتر کا طور پر جو آپ مسال کے طور پر یہاں پر آپ کرکٹ ٹورنامٹ کراتے ہیں آپ کبڑی کا میچ کرواتے ہیں یا آپ سوشلی مینہ بزار اس طرح کے فانکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو انٹرنیشنلی طور پر ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم آپ کو جو رمضان میں آپ ٹورنامٹ کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ پورے جی سی سی سے جو ٹیمی ہے یو ای کی ٹیم بھی ہے سعودیہ کی ٹیم بھی ہے تاکہ آپ لوگوں کی نیٹ ورکنگ باڑھ سکے تو میں چیرمن صاحب اور کاری صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ ایک ایم او یو سائن کر لیں پیو سی جی کے ساتھ تاکہ ہم ایک بینر کے تھلے اکٹھے کام کر سکیں اس کے علاوہ ایک چیز اور جو مجھے یہاں آ کر آہ معلوم ہوئی ہے وہ میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا پچھلے دو دن سے میں کافی لوگوں سے مل رہا ہوں میری میٹنگز چل رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں لوگوں کو سادہ لوگوں ہمارے بھائی جو زیادہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو غلط بیانی کر کر وزٹ ویزے پر یہاں پر بلا لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کو نوکری وہاں پہ آپ کی پکھی نوکری مل جائے گی آپ چلے جائیں تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے لوگ کے جانسوں میں کبھی مت آئیں پہلے آپ اپنی پوری انکوائی کریں اس ملک کے قانون کو دیکھیں اس ملک کے قانون کا احترام کریں جہاں آپ جا رہے ہیں ادروائز آپ اپنے پیسے بھی گواتے ہیں آپ بھی پریشان ہوتے ہیں فیملیز بھی پیچھے سے پریشان ہوتی ہے اور پھر ایک دن آپ جب آپ کا وہ ویزے کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر آپ ان لیگل ہو جاتے ہیں تو جب آپ ان لیگل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی وہ پاکستان کے ماتے پر لکھی جاتی ہے ایک پاکستانی اگر اوورسٹے ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی لہوریا اوورسٹے ہو گیا یا کوئی گجراتیا اوورسٹے ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اوورسٹے ہو گیا ان کے بات جن پاکستانیوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے وہ قانون اور سخت کر دیتے ہیں تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب آپ کے دوستوں کو بھائیوں کو فیملیوں کو جس کو بھی آپ یہاں پہ بلانا چاہے پہلے ان کی نوکری کا ان کے رہنے کا ان کے کھانے پینے کا انتظام چیک کریں پھر ان کو یہاں پر لے کر آئے یہ ویرنس بہت ضروری ہے اور اس طرح کے جو میں تو پاکستانی کلپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اس طرح کے جو سمینار ہیں وہ یہاں پہ ضرور کریں لوگوں کو ویرنس دیں پاکستان کلپ کی کمیونٹی آلریڈی لوگوں کو ٹیکل کر رہی ہے ہیلپ کر رہی ہے اور ان کو ہم لوگ بتا رہے ہیں ہم لوگ نے کمیونٹی کا سپیشل پاکستان کلپ سے یہ پروگرام شروع ہے ہمارا ایمیلوں کے لیے زبر بہت زبر دست تو یہ تو یہ میرے انفرمیشن دیں اب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہاں پہ کٹھے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ابھی کل میرے ساتھ کچھ دوست تھے ایک کھانے پر تھے وہ دوست ویزر ویزر پر یہاں پر دو دوست ہمارے ساتھ ہیں وہ ویزر ویزر پر آئے ہوئے تو میں نام نہیں لوں گا ان کا تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں دوستوں سے میٹنگز ہو رہی ہے کل ایک بزنس کمیونٹی نے ہمارا کھانا کیا ہوا تھا تو کل ان دونوں کی جوب کا مسئلہ حال ہو گیا ہے الحمدللہ آج صبح میرے دوست نے مجھے بتایا کہ سر جن لوگوں کو میں پچھلے ایک مہینے سے ڈونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کل میرے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری جوب کا مسئلہ حال ہو گیا ہے تو میں نے کہا یار یہ تو پھر پی او سی جی کو کرائیڈٹ جاتا ہے کہتے ہیں جی بلکل پی او سی جی کو کرائیڈٹ جاتا ہے بھٹی صاحب پی او سی جی ہے نا جی اب اکیلے بھٹی صاحب کو کرائیڈٹ دینے کا کیا فیدہ پوری پی او سی جی کی ٹیم کو ساتھ کرائیڈٹ دینا چاہیے کیونکہ وہاں پر پوری ٹیم تھی تو میں یہ صرف میرا یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے آپ ہمارے جب میمبر بنیں گے تو آپ کے جو رشتے دار بہن بھائی رشیہ میں پھسے ہوئے ہیں یا وہ جپان میں کسی مصیبت میں ہیں یا وہ ساؤتھ امریکہ میں کہیں پھسے ہوئے ہیں تو آپ پی او سی جی کے پلیٹ فارم سے ان کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ترکی میں ایک پاکستانی کی ڈیتھ ہو گئی کوئی والی وارس نہیں تھا کوئی اس کو جو نہ پچھانے کے لیے تیار نہیں تھا وہاں پی او سی جی کی ٹیم نے ان کو ٹیک آور کیا اور اس کی لاش اس کے پیاروں تک بچائی تو یہ نیٹ ورکنگ ہے حضورے والا دوستو بھائیو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نیٹ ورکنگ کا آپ پہلے مرد چیک کر لیں میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں یہ باتیں ہماری ویب سیٹ کے اوپر ہمارے شوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں آپ چیک کر لیں اگر آپ کو یہ لگے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ مارا ساتھ دیجئے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ کا بہت شکریہ اگر کوئی کاری صاحب اگر کوئی دوست کو کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ آپ کا منہ ساتھ دیجئے آپ مہمانوں کا شکریہ بھی ادھار کریں آپ مہمانوں کا شکریہ بھی ادھار کریں آپ کے ساتھ دیجئے کیا مرحبت سے مرحبت چاہتے ہیں میں صرح والر نے دو سال تک جناب بارتنا ہے میں صدی اللہ علیہ وسلم نے سکرانی جانب بارتنا ہے اچھو اچھو سنتہی ہے شبید گرید درستگیری خدا بات 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 مکتا ہے شیر پہنگی فیلس کیا مرحبت جانب صاحب آفمت آر بات اس کے اپنی موسیقی